السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کی لئے بہت ہی سوفٹ بہت ہی جادہ ملائم سے اگدم موہ میں گھول جانے والے لے کے آئیں ہوں دہی بلے جی ہاں یہ دہی بلے بلکل مارکٹ جیسے دہی بلے بنیں گے آپ کھا کر ایک بار کھائیں گے نا دہی بلے بلکل موہ میں گھول جائیں گے اتنے سوفٹ بنے ہیں یہ اور بہت ہی ٹیشٹی بنتے ہیں اور بلکل بھی مارکٹ جیسا اس کا لوک آتا ہے اور دیکھنے میں تو اس کر لوک آپ کو نظری آرہا چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے اولاد کی ڈال لے لی تھی یہ دو کپ اولاد کی ڈال ہے اور میں نے اسے اوبر نائٹ بھیگنے دی تھی دھو لی تھی دھونے کے بعد اچھے سے بھیگو دی تھی یہ اوبر نائٹ اور یہ میں نے ایسے گرانڈر میں اب اسے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں اتنا باریک سے پیس لیا ہے کہ جب ہم ہاتھوں میں اسے میس کریں تو بلکل آٹے جیسا اس کا گھول لگنا چاہیے کیونکہ ہم جب تک بلکل باریک کر لیں گے نا تب بھی اس کا ٹیکچر بہت ہی اچھا ہے گا آپ دیکھیں میں اسے گرانڈر سے پیس رہی ہیں آپ چاہیے سے ہاتھوں سے بہت اچھے سے فیٹ لیجئے گا اور فیٹ یہ گا ایسے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں آپ کو فیٹ نہ ہے جتنا ہم اسے اچھا سا فیٹ لیں گے اور دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہے اس میں پانی میں تھوڑا سا اس طریقے سے پورشن لے کے اسے ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اوپر کو تہرے گا تو ہمارا یہ پرفیکٹ یہ بیٹر فیٹ کیا ہے یعنی کہ بہت اچھے سے یہ فیٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سوفٹ اب ہمارے یہی پہچانے کے ہمارے دائی بلے بہت ہی سوفٹ بنیں گے تو اب میں نے اس میں تھوڑا ٹیشٹ کے اکورڈنگ نمک ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا جیرہ پورڈر ڈالا ہے ایک چمچ اور یہ تھوڑی سی ہاپ چمچ میں نے ہینگ ڈالی ہینگ سے بہت اچھا فلیور آئے گا تو آپ اسے اس کی مت کریے گا جنرور ڈالیے گا اور ان سوف بیٹر کو میں نے اچھے سے میکس کر لوں گی ایک بار اور اور یہ دیکھیں اس کی ٹھیکٹس دیکھیں اس طریقے سے اتنا ٹھیک ہونا چاہیے بہت زیادہ سوفٹ نہیں پتلا نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں میں نے اب ایک کڑائی میں آئل نے لیا ہے آئل کو تھوڑا زیادہ ڈالیں گے اور اس طریقے سے میں اس پر چھوٹے چھوٹے پورٹسن ڈالتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے ڈال دیا ہے بہت میں نے تھوڑا زیادہ ہی ڈال دیا تھا جو تھوڑا سا پلٹے میں دکھت ہو رہی تھی وہ میری تھوڑی سی غلطی رہی کہ میں جلدواجی میں میں نے تھوڑے سے زیادہ ہی ڈال دیا آپ تھوڑے کم ڈالیے گا جس سے آسانی سے یہ پلٹ رہے ہیں ویڈا کوئی دکھت نہیں ہو رہی تھی مجھے بھی آسانی سے پلٹ گئے تھے پر دیکھنے میں بہت زیادہ heavy لگ رہا تھا جلدواجی کے چکر میں بہت زیادہ کڑائی میں مت بھر لیجئے گا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ایلٹتے پلٹتے ہوئے اسے اچھے سے fry کر لوں گی اور یہ دیکھیں جب تک golden brown نہیں ہو جائے جب تک ہم اسے fry کر لیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا fry ہونے میں ٹائم لگتے ہیں تو ہمیں 5 سے 6 منٹ لگ گئے تھے اسے fry کرنے میں اور یہ flame کو ہمیں بہت زیادہ high بھی نہیں کرنی اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہمیں flame low to medium کرنی ہے بہت میرے دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا نا گیس کی flame بہت زیادہ تیز جلی بہت زیادہ تیز نہیں چل رہی ہے وہ ہماری window سے ہوا آ رہی تھی نا آدھی آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ بہت تیز ہوا کے دوسرے اس کی low بہت زیادہ بہار آ رہی تھی تو میں نے flame low to medium ہی رکھی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اسے fry کر لے رہی ہوں اور یہ بہت اچھی سے fry ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں color change ہو گیا اب میں اسے نکال لوں گی اور اسے ایک ڈائریکٹ میں نے ایک وال میں پانی لے رکھا ہے تو میں اسے نکال کر سیدھے پانی والے وال میں اسے ڈائریکٹ اس میں ڈائریکٹ اس میں ڈال دوں گی اور یہ اتنے soft اوپر سے کورکورے سے بنتے ہیں جب ہم اسے پانی میں ڈال دیں گے تو اتنے soft بنیں گے بہت ہی جیادہ soft بنیں گے اسے کھاتے ہی وہ میں گھول جائیں گے بہت ہی tasty بنتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا texture دیکھیں کتنا اچھا سا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور color بھی بہت ہی پیارا آیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب میں اسے لے جاتی ہوں اور ڈائریکٹ اس پانی میں ڈال دوں گی جو میں نے ایک وال میں رکھا ہوا تھا اس پانی میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے یہ سادھا ہی پانی ہے اس طریقے سے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں dip کر دیا ہے اب سے پانچ بٹ تک میں نے اسے بھی کے رہنے دیا ہے اب اس کا پانی نچور دیں گے ہلکے ہاتھوں سے اور اس طریقے سے میں اسے نچورتے ہوئے نکالتی جاؤں گی میں نے اس میں نہ ہی soda ڈالا ہے نہ ہی اس پر میں نے baking powder ڈالا ہے اور اب پھر بھی اتنے soft پرنیں گے آپ دیکھئے گا کتنے soft پرنیں گے اس کا texture تو آپ کو نظریہ آ رہا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہ میں نے half kg دہی لے لیا تھا اور یہ دہی بہت ٹھیک والا دہی ہے اور میں نے اسے اچھے سے فیٹ لیا ہے 5 چمچ میں نے اس میں چھینی ڈالی ہے آپ اپنے taste کی recording میٹھا کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو تو پھر آپ کو اس حساب سے میٹھا بنا لیجئے گا اور یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے فیٹ لیا ہے فرن میری دبیت ٹھیک نہیں میری آواز تھوڑی چینج لگ رہی ہو گیا آپ کو نا تو دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا ignore کر لیجئے گا کوئی بات نہیں میری آواز کا اور میں نے اس پر تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا تھوڑا سا ٹھیکنس کم کرنے کے لیے کیونکہ یہ بہت ٹھیک ہو رہا تھا اب میں نے اس میں serving wall لے لیا ہے آپ کے پاس جو serving wall ہو اس میں اس طریقے سے ہم جو ہم نے دہی بلو کو جو ہم نے نچور کے رکھا ہے نا وہ اس پر سارے میں ڈال دوں گی اچھے سے میں نے اسے بچھا دیا ہے اب جو دہی کو میں نے فیٹ کے الگ رکھا تھا وہ اس کے اوپر پور کر دیں گے اور اچھے سے سارا cover کر دیں گے بلو کو اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سارا cover کر دیا ہے اب میں نے اس میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا spicy مسالے ڈال لے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا مارکٹ والا دہی والا تیار ہوگے تو میں نے اس میں جیرہ پاورڈر سپنگل کر دیا ہے اب میں نے چیلی فلیکس کو بھی تھوڑا سا سپنگل کر لیا ہے اس سے اس کا لک بہت ہی اچھا آتا ہے اور تیشٹ تو آپ کھا کئی ہے آپ کو پتہ چلے گا تیشٹی بنا ہے آپ اسے ٹرائے جنور کیجئے گا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو جناسی بھی اچھی لگے تو پلیس لائک این شیئر جنور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چرم نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بینا مجھ جائیے گا اور دیکھیں میں نے اس طریقے چٹنی بھی میں نے اس میں پور کر دی ہے آپ کو جو بھی چٹنی پسند ہو خٹی میٹھی آپ دونوں بھی ڈال سکتے ہیں میٹھی چٹنی ڈالی ہے یہ خٹی چٹنی ہے بہت ہی تیشٹی بنتی ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گی بہت جلدی آپ کو یہ ریسپی بھی مل جائے گی اور یہ ہمارا دعی والے تیار ہو گئے ہیں ٹھیلے والے بھی دعی والے فیل ہوں گے آپ کی اس طریقے سے ضرور بنائیے گا اور ہمیں فیڈوائی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہمارے دعی والے کیسے لے ویڈیو اچھی لے کے تو لائک این شیئر کریں اور سبسکرائب کیے بنا مجھ جائی اللہ اور دیکھیں میں آپ کو کٹ کے دکھا رہی ہوں اکتب گھول جانے والا ہے دیکھیں آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا دیکھیں